اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی سویڈیو میں ہم پڑھیں گے گنیتھو سٹونز اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اگنیتھنز کے بارے میں جو کہ جارلیس فشیس ہوتی ہیں اور ان کے اپینڈجز بھی پیار نہیں ہوتے ہیں یہ پہلے ہم ساری ڈیٹیل پڑھیں گے گنیتھو سٹونز کی اور ایڈی ایڈ ایم سی کیوز ہوں گے جو آپ نے سال کرنے ہیں لیکن ان کے آنسر بھی دیئے گرے ہیں سو انٹرڈکشن سب سے پہلے جو گنیتھو سٹونز ہوتی ہیں یہ جار فشیس ہیں ان میں جارز پیسٹ ہوتے ہیں اور تیر اپینڈجز پیسٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے جو تھا فشیس کا جو فیڈنگ کا سٹائل تھا وہ فیڈٹر فیڈنگ کا تھا لیکن جارز تھی ایولوشن کے بعد جو فشیس ہیں وہ موسٹلی کانڈیورس ہو بھی نیچر میں یا پیڈیٹری ہو بھی 4 کلاسیت ہیں ان کی لیکنکوڈرمز ہیں اکیمتھوڈانس ہیں کانڈرک تھائیس ہیں اور اسٹک تھائیس ہیں جو کانڈرک تھائیس اور اسٹک تھائیس وہ لیڈنگ ہیں کلاس کانڈرک تھائیس کانڈرک کا بھی اس کی ایمتظر بہتا ہے اس میں آتے ہیں شارٹس ریس سکیٹس ان کا ہیبیٹیار جو ہوتا ہے کانڈیورس پر سیکوینجر ہوتا ہے ان میں فور کریکٹر ہیں جو ہم نے یاد رکھنا ہے جاز ہیں پیر اپینڈیجز ہیں پلیکارک سکیٹس ہیں اس کی دو سب کلاسی ہیں سب سے پہلے ہم سب کلاس الاسمو برانکائی کو دیکھتے ہیں الاسمو میں آتا ہی ہیں شارٹس سکیٹس ہیں سکیٹس ہیں اس کی سیونہ ہندر سکیٹس ہیں اور اس کی ایونیشن جو ہے وہ سی سیمیتی فائل میلین یارز اگو گویتری ڈیوانیان پیلیر میں ان میں نہ بونی کریکٹر نہیں ہیں دسی اپر پر کلم نہیں ہیں بونی سکیٹن نہیں ہیں تو ان کو کہا گیا کہ یہ پرمیٹیو ہے اس کمپیر تو بونی فیشیت لیکن ایسا بیلک بھی نہیں ہے جو بونی فیشیت ہیں اور جو جو ایلیجن سکیٹس ہیں دونوں نے سیم فیشیت کو فیش کیا ہے اب شارٹس میں بہت امپورٹ کریکٹس ہے ہے پلیکارٹ سکیلز اور مجھے پیسچن بھی کافی دفعہ آیا ہے کہ جو پلیکارڈ سکیلز ہوتے ہیں وہ ان کا اریجن کیا ہے تو پلیکارڈ سکیلز ہوتے ہیں وہ طرف صلیل پر پریزنٹ ہوتے ہیں اور درمال اریجن ہوتے ہیں وہ سیرلی پر جیٹید ہوتے ہیں پیپر لائنٹ کا ٹیکسٹر ہوتا ہے اور یہ فرکشن کو کام کرتے ہیں اس کے بعد شارک تیت جو شارک کے تیت ہوتے ہیں نا یہ ایکچولی موڈیفائیڈ بلیکائٹ سکیلز ہوتے ہیں رو آف تیت جو اوٹر ایج آف جاز پہ ہوتے ہیں نا رو آف تیت اس کو بیک اپ کیا جاتا ہے بائی در رو آف تیت اٹینش ٹو لیگامینٹس پینڈ لیگامینٹس پینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ کور کر رہا ہوتا ہے جاہ کارٹیلیج کو مو کے اندر اور اوٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں نا جب وہ یوزلیس ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو انسائٹ اف جاز سے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں انسائٹ اف جاز سے جو نیو ٹیتھ ہیں نا وہ مووڈ کر رہے ہیں اوٹسٹ کی طرف اور جو قرآنی ٹیتھ ہیں ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں جو یانگ شارکس ہوتی ہیں نا ان میں یہ ریپلیس میں بہت زیادہ ریپیڈ ہوتی ہے اور سات سے آٹھ دن لگتے ہیں کرون آف ٹیتھ جو ان کا کرون ہوتا ہے نا وہ اڈاپٹیٹ ہوتا ہے فیڈنگ ٹائل کے لیے مطلب وہ کارڈی وڈس ہے ان کی طرح اپنا شکار کرنا ہے اس کے لیے ہاتھ سے موڈیفائی ہوتا ہے اب شارک کا سائز ان کا سائز جو ہوتا ہے نا 1 میٹر سے لے کے لے سن 1 میٹر سے 10 میٹر کر جا سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد اٹھنی ہے کہ جو لارجسٹ شارکس ہیں نا وہ پر ڈیٹری نہیں ہے بلکہ فلڈر فیڈری نیچر ہیں ان میں فینجیل آرک موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بلینٹ ٹونز کو سٹرین کر لیتی ہیں وارٹر میں سے اور جو سب سے زیادہ چنچاک سے حضرہ ہوتا ہے وہ دو ہیں وائیڈ شارک اور میکو اب یہ ہیڈیٹ بتایا گیا ہے یہاں پر سکیٹس کا ریز کا اور یہ جو ہوتی ہیں اوشن فلور پر آتی ہیں اور وہاں پر اوشن فلور پر آتی ہیں اور اپنے بلینٹ ٹیٹھ یوز کرتی ہیں انویڈی بریٹس پر فیٹنگ کے لیے ان کی موسٹ ایپورٹن ڈاپٹیشن جو ہے نا وہ شہلو آٹر میں رہنے کے لیے ہوشیے ہے کہ ان کے جو فینز ہوتی ہیں نا فیکٹورل فینز وہ موڈیفائی ہوتی ہیں ویک لائک اپینڈجیز میں اس کے بعد ازارسو وینٹرل مسکولر ویوز ہوتی ہیں جو پسٹیریل بھی پاس کرتی ہیں بارڈی کے ساتھ اور اس پہ کیا ہوتا ہے لوکو موشن یہ لوکو موشن کے لیے یہ ویوز ہوتی ہے اڈاپٹیشن ہوتی ہیں ان میں کچھ الیبوریٹ کلر پیٹرنز ہوتی ہیں دارسل کرتے سفہنی ملز میں جس کی وجہ سے کیمو فلیج میں ان کو ہیلپ آٹ کرتے ہیں سٹینگ ریے میں کیا ہوتا ہے کہ انہ تین موڈیفائید ہوتی ہیں ڈیفینسی بلیش میں اور دارسل خینج ہوتا ہے وہ ایک سپائن ویڈو میں نے سپائن کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کلاس میں آتی ہیں لیپٹک ریز بھی آتی ہیں اور میٹا ریز بھی آتی ہیں سیکنڈ کلاس ہے ہولو سی فیلی ہولو سی فیلی میں سکیلز نہیں ہوتے ٹھیک ہے الیسو پرنکل میں سکیلز تھے ملے کا سکیلز تھے ہولو سفیلی میں سکیل نہیں ہوتے ان میں تھرٹی سپیشیز ہیں ہیڈ بہت تارچ ہوتا ہے پیچھر میں دیکھ سکتے ہیں لارچ ہیڈ ہے لپس سموک جو ہیں وہ سمال ہے اور لپس جو ہیں وہ پھر لارچ ہے نیرو ٹیپریگ ٹیل ہے جس کی وجہ سے ان کو ریڈ فیشیز کہا جاتا ہے اور یہ کانڈرک تھائی سے نظرکن سے ڈائیورش ہوئی کھی 300 ملین یر سپیشیز اگو لیپٹک ریز کی کلاس اوستک تھائی یا اوستک تھائی ان کو بولتے ہیں اس میں 2400 سپیشیز ہیں یہ سینوریل پیریاد میں ایوال ہوئے تھے 405 ملین یر سکو بولی فیشیز آتی ہیں ان میں 3 ایمپورٹنٹ کریپٹر ڈیسٹک ان کے ایمپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ بونی سکیلیٹن ہوتا ہے اپر پولم ہوتا ہے سویم بلیڈر یا نام سکیلیٹن ہوتا ہے آپ کو ریپیٹ کریں بونی سکیلیٹن اپر پولم سویم بلیڈر اور ٹھا ان کی دو سب کلاسیس ہیں سارکو ٹیل جائے ایکٹینو ٹیل جائے سارکو ٹیل جائے میں کیا ہوتا ہے کہ مسکولہ لڈوٹس اسوسیلیٹ ہوتے ہیں فیلس کے ساتھ اور لنگ ٹھوز ہوتے ہیں گیس اس اکشجنج میں اکٹینو ٹیل جائے میں کیا ہوتا ہے کہ فیلس کے ساتھ مسکولہ لڈوٹس سیکس ہوتی ہیں جو باڈی کایوٹی کی ڈورسل بول کے ساتھ پریسنٹ ہوتی ہیں تو آپ کو ٹائچ جائے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے تین گروپس ہیں لنگ پیشیز یہ پکچر میں دیکھیں آپ لنگ پیشیز ہے اس کے بعد صلوکانس ہے اور اسٹیو لیپی فارمز ہیں لنگ پیشیز میں تین ان کے لیمک جنرہ ہیں ایک لیمک جنرہ جو ہے وہ بیونس لیند اسٹریلیا میں پریسنٹ ہے اور یہ جو ہے نا بریسنگ کرتے ہیں اے بریسنگ کرتے ہیں جب سٹینیشن ہوتی ہے نا لیکن یہ بیسٹین نہیں کر سکتے ٹوٹل ڈرائن کے ساتھ اور بیسکلی یہ گلز ہی جوز کرتے ہیں بریسنگ کے لیے اس کے بعد جو باقی تو ہیں لیک تب ٹوپیکل فریقہ میں پریسنٹ ہوتا ہے ایک روپ اور ٹوپیکل سہود امریکہ میں یہ جو کہہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ڈرائی سٹینیشن آتی ہیں نا یہ بریسنگ کر لیتے ہیں اور اس کی بروس کا پھر ہمیں نشان تھا مرتے جب ہمیں تمہین سے ایک اوپننگ سی نظر آتی ہے لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہیں یہ اپنی بروس سے باہر آ جاتے ہیں فیڈنگ بھی کرتے ہیں اور ریپیڈیوز کرتے ہیں نیکس سویلا کینس یہ جو ہوتے ہیں نا سیونٹی میلین ایرز اگو ان کا سب سے پہلا پوچل ملا تھا اور اس سے پہلے یہ صرف پوچل اریکارڈ میں تھا اس کا کوئی بھی میمبر نہیں ملا تھا لیکن سوڈ افریقا کے کوسٹ میں ہمیں اس کا ملینگ میمبر ملا یہ بہت لارج تھا اس کا ویڈ 80 کیجی تھا اور اس میں ہیوی سکیلز تھے اس کے بعد نائٹی سیونٹی سیونٹ میں ایک اور میمبر اس کا ریٹی فائر ہوا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو انسیسٹر کیونکہ کوسٹر ہمیں اس کے ملے تھے فریش وارٹر میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی فیشیز ہیں یہ تو ہمیں مل رہی ہیں مل رہی ہیں مل رہی ہیں تو ہوں سکتا ہے کہ انسیسٹرز نے فرش وارٹر سے مل رہی ہیں مل رہی ہیں اس کے بعد اوستیو لیپی فون یہ اکسٹینٹ ہو چکی ہے پیروزویکیرہ کے دوران ہی اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے امفیبی ہیں یہ ان کے انسیسٹرز ہیں اس کے بعد تکٹینوں تیرے جائے اس میں دو آتی ہیں کونڈروسٹینز 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 کی صرف فرنٹی فائل سکتا ہے لیکن فرمین پریسٹک اور جولیسٹک پیرٹ کے دوران یہ بہت ایبانٹ تھی ان کے سکترزز میں بونس کلیٹر تھا لیکن آج کل میں جو ممبرز ہیں ان میں کارٹلیجنز کلیٹر ہے اور اس میں تیل پریسٹن ہے اندل آج کلیٹر ہے اس کے دو آگے ہیں ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اور مائی کریٹ کر پر مہتر ہیں ایک سکتا ہے لیکن وہ laterally present ہے اور mouth جو ہے اسمال ہے جال اس کے ویک ہے اور یہ کیا کرتی ہے کہ ان کرتی ہے اور ان کو سٹیل کر لیتی ہے سی سے اس کو بہت زیادہ اس کا شکار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تیس بہت زیادہ important ہوتے ہیں اس کے بعد next one ہے پیڈل فش پیڈل فش لارچ ہوتی ہے فرش پورٹر میں رہتی ہیں پیڈل فش پریش ہوتر میں رہتی ہیں یہ لارچ پیڈل ہے کہ روسترم ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پہ کیا ہوتا ہے سنسری آردنس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ویک الیکٹرک فیلڈ بھی شوک کرتے ہیں یہ سویم کرتے ہیں کہ ان کا mouth open ہوتا ہے اور فیلٹر کرتے جاتے ہیں مطلب اپنی فوڈ بھو نا سمال کرسٹریشنز بھرے رکھو جیسے موہ کھلے گی جیسے موہ کھلے گی ان کی پورج سے کھلے گی سمال کرسٹریشنز ہے تو یہ ان کو کیپچل کر لے گے یہ ریبرز میں پیسند ہو دیا ہے میں نے آپ کو پہلے بدا گیا کہ یہ فریش وٹر ہے نیکسٹ ہے ہیوٹائجر تو پریمیٹیف جنڈرہ انٹمپریٹ تو وانک فریش وٹر آر ناردھ میکا دو جنڈرہ ان کے پیسند ہے گارپائک ہے جس میں تیک سکیلز ہیں اور لانک جالز ہے جس میں وہ فش کو کیپچل کر لیتا تھا سمال کرسٹریشن۔ ایم یا ڈوگ فیش ہیں ایم یا ڈوگ فیش ہیں نیوٹلیجگی اور ان کو تلی یوز پی کہتے ہیں یہ دیگرش ہو گئے ہیں انٹھیلن جب اس کے پر ان کے ممبر سے لیٹ ٹریاسک پیریڈ میں اور اس کے پر ریپر الی وال ہوئے ان کی 4000 سپیشیز ہیں اس کے پر آپ لیتے ہیں کچھ ایم سکیوز جو ایمپورٹن ہیں یہ آپ میں نے آپ کو بتا رہا ہے کتنے میمبرز آج کل جو ہیں وہ اگزیسٹ کر رہے ہیں سیکنڈ وان ہے اس کے علاوہ اور بھی ایم سی کیوز ہیں اگر آپ اس کے علاوہ بھی لینا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اگر کوئی سلائٹس بھی لینا چاہتا ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے ٹرائے کریں گے ایم سی کیوز کو اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ آپ ریپیٹ بھی کر سکیں